ہماری دعلم دیوگن میں جب دہرے کا ہم آخری سبق پڑھاتے ہیں تو میں طلبہ سے ایک سوال کرتا ہوں ارے او مولویو یہ بتاؤ تمہیں کس نے پڑھا ہے تو کوئی کہتا ہے میرے اببہ نے پڑھا ہے تیرے اببہ کہاں پڑھتے پڑھتے دعلم نہ ہوتا ہے تیرے اببہ کہاں پڑھتے کھیت میں پڑھتے دکان میں پڑھتے وہ کہتا ہے ہاں ہاں دعلم دیوگن میں پڑھا ہے میں کہتا ہوں دعلم دیوگن کو اینس پتھر کا نام ہے اگر یہ دعلم میں اساتیزہ نہ ہوتے تو یہ اینس پتھر تجھے کیا پڑھا دیتے کہاں ہاں اساتیزہ نے پڑھا ہے تو میں کہتا ہوں اساتیزہ کو تو محتمیم تمخواہ دیتا ہے اس لئے اساتیزہ یہاں جمع ہیں اور تجھے پڑھا رہے ہیں اگر محتمیم چندہ کر کے لاکہ ان کو تنخواہ نہ دیتا تو یہ اساتیزہ کہاں یہاں ہوتے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے کہیں بھی کام کرتے ہوتے کہاں یہاں یہ کٹھا ہوتے تو کہ ہاں محتمیم صاحب نے پڑھا ہے تو میں کہتا ہوں محتمیم صاحب کو لوگوں نے چندہ دیا تب ہی تو انہوں نے مدرسہ چلایا اگر لوگ چندہ نہ دیتے تو کہاں سے محتمیم چلا تھا اب وہ ٹھپ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تب میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہیں ملت نے پڑھا ہے تمہیں ملت کے اسلامیانے پڑھا ہے پیسہ پیسہ روپیا روپیا پانچ پانچ دس دس روپے ملت نے اکھرتہ کیے ادارے قائم کیے اساتیزہ آئے محتمیمین آئے تعلیم و تعالیم کا ایک نظام بنا اور اللہ نے آپ کو اس ذریعے سے علم دیا پس آپ کو پڑھایا ہے ملت میں جب ملت میں پڑھایا ہے تو اب آپ فارغ ہونے کے بعد ملت کے حق میں کیا بنتے ہو سپوت بنتے ہو پوت بنتے ہو کپوت بنتے ہو کیا بنتے ہو یہ گجراتی لگتے ہیں سبوردی میں بھی استعمال ہوتے ہیں سپوت وہ اولاد ہے جو باپ کا نام روشن کرے پوت وہ اولاد ہے جو نہ باپ کا نام روشن کرے نہ باپ کا نام بدنام کرے پس اب دیکھنا ہے کہ تم ملت نے تمہیں پڑھایا اب تم ملت کے حق میں کیا بنتے ہو یہ دیکھنا ہے اگر تم نے جیسا ملت نے تمہیں پڑھایا دین سکھلایا اگر تم نے ملت کی خدمت کی کسی بھی لائن سے دیکھو کوئی لائن متعیر نہیں ہے ملت کی خدمت کرنے کی بے شمار لائنیں ہیں کہیں سے کسی لائن سے آپ نے خدمت کی ملت کی تو آپ ملت کی اپنے سے پوچھ لیں اور آپ نے کوئی خدمت نہیں مگر جو پڑھا اسے محفوظ رکھا تو آپ پوچھیں اور اگر کوئی خدمت بھی نہیں کی اور جو پڑھا وہ بھی محفوظ نہیں رکھا نماز بھی نہیں پڑھتا ہے جمعہ سے نہیں پڑھتا ہے چھپکے چھپکے بیڑی پیتا ہے لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے مولوی کی شاندی اس نے واقع نہیں ہے تو یہ ملت کا سپوت ہے نہیں پوت ہے نہیں یہ کپوت ہے کہ ملت میں تو کیسا خیز کرتے تجھے ایک عالم کے تیار کرنے پر ملت کا ہزارہ روپیاں لگتا ہے ملت کے ہزارہ روپے خرچ کر کے تجھے عالم بنایا اور تیرا ذاتی عمل بھی صحیح نہیں رہا خستو کپوت لہذا میرے عزیزو یہ ہمیں شاید رکھو کہ کم سے کم اپنی ذات تک تو اپنے پڑھے کا لحاظ کرو اور اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ ملت نے تمہیں تیار کی اور تم ملت کو تیار کرو ملت نے تمہیں تیار کی اور تم ملت کو تیار کرو ہر جزا الاحسان ملت نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملت کے ساتھ احسان کریں یہ چند مختصر سی باتیں ارض کی تھی اس کو ذہن میں رکھو اور اس کے بعد اگلی زندگی اپنی سمار ہو اور اگلی زندگی میں آگے بڑھو جن کی استعدادیں بن گئی ہیں وہ تو دوسرا اقرہ شروع کریں اور پہلے اقرہ کے ساتھ آٹھ سال ہیں دوسرے اقرہ کی کوئی نہایت نہیں ہیں مرے گا تب وہ اقرہ پورا ہو گئے اور اگل پہلے اقرہ میں آپ کی استعداد نہیں بنی تو ملت کی خدمت کرنے کی بہت سی راہیں ہیں کبلیج میں نکل جاؤ مداریس کے اندر مقاسب کے اندر بچوں کو اقتدائی دین کی تعلیم دو محاصرے میں جہاں رہتے ہو اپنے خاندان پر اپنے محلے والوں پر محنت کرو ان کو دیندار بناو مختلف طرح سے دین ملت کی خدمت کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد ایک نکاح پڑھنا ہے